موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں سید ذوالفقار گلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گلانی لوگز ملتان میں قدم قدم پر اولیے کرام موجود ہیں لیکن جب تک بہاودین ذکریہ ملتانی اور سید صدر الدین عارف کا نام نہ لیا جائے تب تک ملتان کے اولیاء کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی میری خوش قسمتی کہ میں جب ملتان آیا تو مجھے تمام مظاہرات پر حاضری کا موقع ملا اور اس وقت میں شیخ بہاودین ذکریہ ملتانی اور ان کے صحابہ صدر الدین عارف کے مظاہر مبارک کے بلکل سامنے کھڑا ہوں یہ وہ دو ہستیاں ہیں ویسے تو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ملتان میں آنے والے سب سے پہلے بلی شاہ یوسف گردیس سے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ملتان میں ولایت کا آغاز بہاودین ذکریہ ملتانی کے تفیل ہوا تو میں بالکل غلط نہیں کہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے روحانیت کے لیے تصوف کے لیے اور اس چیز کو اس کی ترویج کے لیے بڑے طویل سفر کیے آپ حق چار یاروں میں سے ایک ہیں حضرت بہاودین ذکریہ ملتانی، حضرت لال شہباز کلندر، اپنا فرید اور چوتھے جلال الدین سرخ پوش بخاری یہ وہ چار یار ہیں جنہوں نے ولایت تو کیا بلکہ تصوف کے لیے، اسلام کے لیے اور دین حق کی ترویج کے لیے بڑی طویل ریاستے کی کہتے ہیں ایک منزل روحانیت کی بارہ سال کی ہوتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے تین منزلوں کے سفر طے کیے یعنی چھتیس سال جو ہے یہ تمام حضرات سفر میں رہے اور اکٹے سفر میں رہے اور ایک بڑی مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے سلسلہ طریقت جو ہے پہلا کے لگتے ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے جو ہے وہ سور بردیا میں بیعت تھے یا سارے کے سارے جو ہے وہ چشتے میں بیعت تھے ہاں ایک سلسلہ ایسا ہے وہ ہے قادری سلسلہ کہ جب تک قادری سلسلہ جو ہے وہ آپ اس میں شامل نہیں ہوتے تو آپ کو ولایت کا درجہ نہیں ملتا تو یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ ایسا تھا جس میں یہ چاروں ایک تھے ورنہ ان کے جو سلسلہ طریقتیں وہ الگ تھے لیکن مقصد ایک تھا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو مسلمان کیا جائے دعوت حقی تبلیغ دی جائے اور اسلام کو جتنا سے جتنا زیادہ زیادہ پھیلایا جا سکتا ہے وہ پھیلایا جائے یہی سوچ کر ان چاروں نے کٹھے سفر کیے اور بڑے طویل سفر کیے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ آج سے آگر چار سو سال پیچھے چلے جائیں تو ذرائع عام و ذرفت وہ نہیں تھے جو آج ہیں آج تو آپ کسی کوچ پر بیٹھیں کسی گاڑی پر بیٹھیں چند گھنٹوں میں کئی سو کلومیٹر کا سفرتہ ہو جاتا ہے لیکن کبھی خچنوں پر کبھی اونٹوں پر کبھی گھوڑوں پر کبھی پیدل تو یہ چھتی سال کا سفر ایک طویل سفر بنتا ہے یہ چھتی سال کی رفاقتیں چند دنوں میں ختم نہیں ہوتی بہت دن ذکریہ ملتانی ان کے بہت سی کرامتیں ہیں ایک واقعہ میں سناتا ہوں اور باقی کرامتیں بھی جو ہے وہ میں مطلب اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کلے پر تین مزار ہیں ایک بہت دن ذکریہ ملتانی ان کے صاحبزاد سدودین عارف اور ان کے صاحبزاد شاہ رکن الدین یعنی بہت دن ذکریہ ملتانی کے پوتے ملتان کو عام طور پر دو تیلوں کا شہر کہا جاتا ہے یا دو پہاڑیوں کا شہر کہہ لیں کہتے ہیں ایک پہاڑی پر جو ہے وہ قلعہ ہے اور دوسری پہاڑی پر جو ہے وہ شہر آباد ہے ایک زمانے میں دریعہ راوی دو جگہوں سے گزرا کرتا تھا یعنی اس شہر کو دو جگہوں سے کٹا کرتا تھا اور کہتے ہیں کہ جس زمانے میں الیکزنڈر نے حملہ کیا تھا اس وقت بھی یہ ایک جزیرے پر آباد تھا ملتان اس کے بعد پھر دریعہ راوی کہاں چلا گیا چناب کہاں چلا گیا تو کہتے ہیں کہ جو نیچے بادار ہے جو گھنٹہ گر کا علاقہ ہے گھنٹہ گر تو نہیں ہوتا تھا انگریزوں کی پیداوار ہے یہ اس طرح کے بادار بھی نہیں ہوتے تھے تو ایک بادار میں ایک آدمی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ایک پیسہ مانگا کرتا تھا دکانداروں سے اور وہ یہ سوال کیا کرتا تھا کہ پیسہ دو اچھا دکاندار جو ہے چونکہ بیکاری تھا اس کو وہ پیسہ دے دیا کرتے تھے اور وہ پیسہ لے کے شام کو ان کے سامنے ہی بیٹھ کر کسی جگہ کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کے شراب خریدتا تھا اور پیتا تھا ایک دن دکاندار جو ہے وہ اڑ گئے کہ ہم تمہیں جو ہے وہ پیسہ نہیں دیں گے اچھا وہ مجھول سا مجذوب سا اور غریب گندے کپڑوں والا انسان اس نے کہا کہ اگر پیسہ نہیں دو گے تو میں تمہارا شہر اولٹ دوں گا اور دکاندار کہلنے کے تم اپنی اوقات دیکھو اپنی حیثیت دیکھو اپنا حلیہ دیکھو تم کون ہوتے ہو شہر اولٹنے والے اس نے کہا مجھے ایسا ایسا نہ سمجھو میں واقعی شہر اولٹ دوں گا مجھے پیسہ دو اچھا آپ دکاندار بھی لگا کے بیٹھ گئے کہ ہم پیسہ نہیں دیں گے اور وہ جو مجھول شخص تھا جو فقیر تھا وہ بھی زد لگا کے بیٹھ گیا کہ جی میں تو پیسہ لے کے رہوں گا وہ ایک جگہ پر دونوں پاؤں جمع کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ پیسہ دیتے ہو یا الڈو تمہارا ملتان اب صورت ہے یہ تھی کہ حضرت بہاودین ذکریہ ملتانی اس صورت ان کا توتی بولتا تھا ملتان ان کے حلقہ ولایت میں شامل تھا آپ مراقبے میں تھے ہانگے بند کی ہوئے یاد اللہ میں غرق تھے مریدین ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اچانک بابا جی اٹھے اور ننگے پاؤں اٹھ کر یہاں سے بہت زیادہ دور نہیں ہے جس بازار کا یہ قصہ ہے زیرہ قیلے سے نیچے اترے تو بازار شروع ہو جاتے ہیں تو آپ اٹھ کر ننگے پاؤں بازار کی طرف بھاگے تو جو عقیدت پن بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ بابا جی ننگے پاؤں اٹھ کر بھاگے ہیں تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگے زیرہ تجسس تھا کہ یہ ایسی کیا آفت آگئی ہے کہ بابا جی جو ہے وہ اس طرح گئے جب تک بابا جی پہنچے تو وہ شخص جو ہے وہ یہ میں تھوڑا ہاتھ اونچے کر کے اس لیے دکھا رہا ہوں وہ اس طرح اس نے اپنے پاؤں رکھے ہوئے تھے اور ایک پاؤں اپنا حلکہ سا اس نے اوپر اٹھا لیا ہوا تھا تو بابا جی نے جاتے ہی جو ہے وہ اس کے پیروں کو جو ہے وہ کلاوہ ڈال لیا تو مرید جو ہے وہ اور حیران رہ گئے کہ یہ ایک شخص جو ہے وہ جس کے نہ کپڑے صاف ہیں نہ خود صاف ہیں بڑی دڑی ہے بڑے ہوئے بال ہیں اور بابا جی جو ہے وہ اس کے قدموں کو جو ہے وہ کلاوہ ڈال کے بیٹھ گئے ہیں اس میں کیا ایسی خاص بات لوگوں نے پوچھا کہ بابا جی یہ ایسا کیوں کیا آپ نے انہوں نے کہا کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے اصل کمال جو ہے یہ واقعی شہر اُلٹ دیتا انہوں نے کہا سرکار کیسے اُلٹ دیتا انہوں نے کہا کہ یہ بندہ اپنی ذات میں کچھ نہیں اس کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ شہر اُلٹتے انہوں نے کہا اس کے پیچھے کون لوگ بیٹھے ہیں تو کہا یہ بابا جی نے کہ یہ سید زیادہ ہے اور جو اس کے پیچھے بیٹھے ہیں وہ زیادہ طاقتور لوگ ہیں وہ واقعی یہ شہر اولڈتے تھے ویسے تو شہروں کی زمین یوں ہوتی ہے یعنی بلکل جو ہے وہ ہموار ہوتے ہیں لیکن اگر ملتان کی سرزمین کو سیٹلائٹ سے دیکھیں یا خلا سے دیکھیں تو وہ تھوڑی سی یوں ہیں یعنی ایک طرف کو جھکی ہوئی ہے جس سے جو اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ اگر جو ہے وہ بابا جی یعنی باہدین ذکریہ ملتانی وہ سیزادے کو جا کر نہ پکڑتے تو ملتان کو واقعی اُلٹ دیتا اس کے علاوہ درجن و کرامات ہیں جو ہے وہ آپ کے صاحبزادے صدوزین عارف یہ چھوٹے سے تھے انہوں نے بڑی کم عمری میں حفظ کر لیا تھا قرآن مجید لیکن وہ ایک زفعہ اپنے والد صاحب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو سبق پڑھایا سبق یاد نہ ہوا جب باہر نکلے نماز پڑھ کے لیکن نماز پڑھ رہے تھے کسی مسجد میں یا کسی جگہ پر تو جب باہر نکلے تو پتہ چلا کہ جو ایک سپارہ پڑھنے کے لیے دیا تھا وہ یاد نہیں ہوا تو آپ نے پوچھا مریدین سے کہ ایسا کیا ہو گیا تو پتہ یہ چلا کہ چھوٹے تھے میرے حال ہے کوئی چار پانچ سال کی ہوں گے یا چھ سات سال کی ہوں گے تو کہلنے کی کہ یہاں سے ہرنوں کا ایک غول گزرا تھا تو ان میں سے ایک ہرنی جو ہے وہ سردوزین عارف کو پسند آ گئی اور وہ ہرنی ہاتھ نہیں آئی تو وہ اس وجہ سے اداس بیٹھے ہیں اور سبق بھی اس وجہ سے یاد نہیں ہوا تو بابا جی نے ہرنوں کے زخول کو واپس بلا لیا اور نہ صرف واپس بلا لیا بلکہ وہ ہرنی اپنے صاحبزادے یعنی حضرت سردوزین عارف کے حوالے کر دی اور کہا یہ جاتا ہے کہ سپارہ پڑھنا تو دور کی بات ہے اس چند لمحوں میں پورا ایک سپارہ حفظ بھی کر لیا تو یہ وہ کرامتیں ہیں جو ان جیسے اولی اے کرام سے منصوب ہیں بہاودین ذکریہ پانچ سو اٹھتر ہجری بمطابق اکیس دسمبر گیارہ سو تراسی کو زلہ لیا کے علاقے کروڑ لال ایسن میں پیدا ہوئے جبکہ آپ کا وصال سات سفر چھے سو اکٹھ ہجری بمطابق بارہ سو باسٹھ ایسی کو ملتان میں ہوا نسلن قریشی ہیں آپ کے جدہ امجد کمال الدین علی شاہ نے مکہ معظمہ سے پہلے خوارزم اور پھر ملتان کے مدافعات علاقے کروڑ لال ایسن ہجرت کی چھوٹی ہی عمر میں یتیم ہو گئے لیکن حصول علم و فن کے لیے پیدا الخراسان کا سفر کیا اس کے بعد بلخ پوخارہ بغداد اور بدینہ منورہ کے شورہ احفاق مدارس میں تعلیم حاصل کی پانچ سال مدینہ منورہ میں رہے جہاں حدیث پڑھی بھی اور پڑھائی بھی جب پورا تجربہ حاضل ہو گیا تو آپ مکہ معظمہ حاضر ہوئے اور یہاں سے بیت المقدس پہنچ کر انبیاء کرام کے مزارات کی زیارتیں کی کچھ کے مطابق بارہ اور بعض کے مطابق پندرہ سال کی عمر میں حفظ قرآن حسن قرآن علوم اقلیہ و نقلیہ اور ظاہری و باطنی علوم سے مرسہ ہو گئے تھے آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ قرآن مجید کی ساتوں قرآن یعنی سبہ قرآن پر مکمل عبور رکھتے تھے بغداد میں آپ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی خانقہ پہنچے ان کے حضرت میں حاضر ہوئے تو شیخ شہاب الدین نے فرمایا کہ بازد صفید آ گیا جو میرے سلسلے کا آفتاب ہوگا اور جس سے میرا سلسلہ بیعت فضلت پذیر ہوگا آپ نے عدد سے گردن جھکائی شیخ نے اسی روز حلقہ ارادت میں لے لیا اور صرف سترہ دنوں میں خلاف اضافرما دی پندرہ سال تک مختلف علاقوں میں تبلیغ اسلام کرتے آخر اکار 1222 ایسیو میں ملتان تشریف لائے اس وقت شہر کا حاکم ناصر الدین قباچہ تھا جو اولیاء اللہ اور ان کی کرامات پر یقین نہیں رکھتا تھا ایک روز حاکم اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے چند خاص دوستوں کے حمراہ آپ کی خطفت میں حاضر ہو گیا ان دنوں رمضان کا مہینہ تھا حضرت وہودین ذکریہ عبادات میں مشہول تھے کچھ دیر بعد عبادت سے فارغ ہو کر آپ نے حاکم اور اس کے دوستوں سے آنے کی وجہ پوچھی حاکم نے کہا کہ میں ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں کہ کرامت کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا جو بات عادت کے خلاف ہو اسے تصوف کی زبان میں کرامت کہا جاتا ہے حاکم کو اس بات کی ذرہ بر بھی سمجھ نہ آئی آپ نے فرمایا مثال کے طور پر آگ کی فطرت جلانا ہے اگر آگ اپنی فطرت کے مطابق کسی شے کو جلانے سے قاسر رہے تو یہ اس شخص کا روحانی تصرف ہوگا جس کی ریاضت کے سبب آگ کی فطرت تبدیل ہو جائے حاکم نے ایسی کوئی کرامت روح نمہ ہونے سے انکار کر دیا آپ نے فرمایا اس کائنات میں جو کچھ ہے حکم خداوندی ہے اس کے حکم سے آگ بھڑک بھی سکتی ہے اور بج بھی سکتی ہے جب کوئی بندہ اپنے عیشوہ اور آم کو قربان کر کے عبادت و ریاضت کی مختلف نازل تیہ کرتا ہے تب سالک کو اللہ کی طرف سے خاص روحانی طاقت بخش دی جاتی ہے حاکم نے اس منطق کو بھی ماننے سے انکار کر دیا حضرت بہاودین ذکریہ سمجھ گئے کہ حاکم ان کی باتوں پر یقین نہیں کر رہا آپ نے اسے فرمایا کہ روزہ افتار کرنے کے بعد تمہیں کرامت کے بارے میں بتاؤں گا تم اور تمہارے دوست آج میرے ساتھ ہی روزہ افتار کر رہو ادھر حضرت بہاودین ذکریہ نے اپنے خدمت گزاروں کو بلا کر کہا کہ شہر میں منادی کرا دو کہ میں آج کا روزہ شہر ملتان کے روزہ داروں کے ساتھ افتار کروں گا یہ سن کر حاکم حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ ابھی تو آپ نے ہمارے ساتھ روزہ افتار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے اور اب شہر کے روزہ داروں کے ساتھ روزہ افتار کرنے کا کہہ رہے ہیں حاکم نے حیرت صاحب سے پوچھا اس اعلان کا کیا مطلب آپ نے فرمایا ابھی انتظار کرو اللہ سب کچھ تم پر آیاں کر دے گا جب افتار کا وقت ہوا تو حضرت بہاودین ذکریہ وعدے کے مطابق حاکم اور اس کے دوستوں کے ساتھ روزہ افتار کرنے لگے حاکم دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ حضرت ہمارے ساتھ روزہ افتار کر رہے ہیں اور اب وہ شہر کے روزہ داروں کے ساتھ روزہ افتار کرنے کا وعدہ پورا نہیں کر سکیں گے حاکم نے پوچھا آپ نے اگر ہمارے ساتھ ہی روزہ افتار کرنا تھا تو شہر کے روزہ داروں کو کیوں دھوکے میں رکھا آپ نے پھر انتظار کرنے کو کہا جب حاکم اور اس کے دوستوں نے افتاری کر لی تو حاکم نے اپنا سوال دہراتے ہوئے پوچھا کہ اب بتائیے کرامت کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا اسی شب تمہیں پتہ چل جائے گا یہ کہہ کر آپ نماز مغرب ادا کرنے کے لیے چلے گئے حاکم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے گھر کی جانب چل دیا راستے میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں حاکم نے خوشی منانے کی وجہ پوچھی تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ آج حضرت بہاودین ذکریہ نے ہمارے ساتھ روزہ افتار کیا ہے جو کہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے حاکم اور اس کے دوستوں نے کہا کہ حضرت نے تو آج ہمارے ساتھ روزہ افتار کیا تھا لیکن کسی نے بھی ان کی بات نہ مانی حاکم نے اس بات کی مزید تصدیق کرائی اور کسی نے یہی بتایا کہ حضرت بہاودین ذکریہ نے ان کے ساتھ روزہ افتار کیا ہے یہ سنگر حاکم اور اس کے دوست حیرت سے ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے حاکم آپ کی کرامت دے کر اب بخوبی جان چکا تھا کہ کرامت کسے کہتے ہیں میں نے شروع میں ایک شرابی سیدادے کا ذکر کیا تھا جس نے ملتان اُلٹ دینے کی دھمکی دی تھی بعض جگہوں پر یہ واقعہ کچھ اس طرح سے درج ہے کہ شیخ بہاودین ذکریہ ڈولی میں کہیں جا رہے تھے کہ انہوں نے ایک آواز سنی اے اہل ملتان میرا سوال پورا کرو ورنہ میں ملتان شہر اُلٹ دوں گا حضرت نے ڈولی رکھا کر کچھ در توقف کیا اور کہاروں سے کہا چلو دوسری آواز پر کہاروں سے کہا ڈولی زمین پر رکھ دو تھوڑی دیر بعد فرمایا چلو کچھ نہیں تیسری آواز پر کہاروں سے فرمایا ڈولی کندھوں سے اتار دو اور ڈولی سے بھار آ کر کہا کہ اس فقیر کا سوال جس قدر جلد ممکن ہو پورا کر دو لوگوں نے پوچھا یا حضرت آپ نے دو مرتبہ ڈولی رکھائی اور کچھ نہیں فرمایا تیسری طفح فرمایا کہ جتنی جلد ممکن ہو فقیر کا سوال پورا کر دو اس میں کیا حکمت ہے فرمایا پہلی دفعہ فقیر نے سوال کیا تو میں نے اس کی پہنچ اور رسائی دیکھی مجھے کچھ نظر نہیں آیا دوسری مرتبہ میں نے اس کے مرشد کی استعداد پر نظر ڈالی وہاں بھی کوئی خاص بات نظر نہیں آئی تیسری طفح آواز کا میرے دل پر اثر ہوا میں نے توجہ کی تو دیکھا کہ اس فقیر کے سلسلے کے دادا پیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربارے اقتص میں باعدب کھڑے ہیں ایک مرتبہ دریا میں سلاب آ گیا کئی گاؤں اس کی نظر ہو گئے ایک قیامت برپا تھی دریا کی لہریں لوگوں کے گھر اسباب و اساسے اور بیوی وچے تک بہا لے گئیں لوگوں نے عرض کیا یا حضرت اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے اور ہمیں اس قیامت کے سلاب سے نجات دلائیے آپ نے طویل دعا کے بعد اپنا لوٹا لوگوں کو دیا اور فرمایا یہ لوٹا لے جاؤ اور اسے دریا میں ڈال دو دریا کا سارا پانی یہ کوزہ اپنے اندر سمیٹ لے گا لوگوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور دریا میں کوزہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور فضل و کرم سے واقعی کوزے میں دریا بند کر دیا اور سلاب اس طرح ختم ہو گیا جیسے کبھی آئے ہی نہ تھا حضرت ذکریہ ملتانی کو اللہ تعالیٰ نے صاحب کرامت اور قطب الاولیاء کے ساتھ صاحبِ حشمو تو صرفت بھی بنایا آپ ہر وقت لوگوں میں خیرات کرتے رہتے تھے مگر کبھی آپ کو تنگ دستی کا سامنا نہیں کرنا پڑا آپ اپنے خدام سے فرمایا کرتے تھے گھر میں جتنا روپیہ اور گندم چاول ہوں انہیں شام سے پہلے پہلے ختم کر دیا کرو ایسا نہ ہو کہ مالو اصباب ہمارے گھر میں پڑا رہے اور غریب بھوکے مرتے رہیں آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ لوگوں کو پیٹ بھر کر اور مختلف انواہ کے کھانے کھلاتے مگر خود چوبیس گھنٹوں میں ایک مرتبہ کھاتے ایک روز حضرت ذکریہ ملتانی مسجد میں تشریف لائے تو وہاں آپ کے مورید اور چند درویش وضو کر رہے تھے آپ کو دیکھ کر سب کے سب لوگ وضو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے مگر ایک درویش بدستور وضو کرتا رہا اور جب وضو سے فارغ ہوا تو تعظیم کے لئے کھڑا ہو گیا آپ نے اس درویش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اصل درویش یہ ہے اس نے اللہ کے کام کو مقدم جانا اور اس کے بعد مرشد کی طرف راغب ہوا یہی دستور درویشی ہے کہ مالک کی طرف پہلے جھکو اس کی بندگی اور عبودیت پہلے کرو اس کے بعد اپنے شیخ خیلیت تعظیم بجھا لاؤ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا عالم و فاضل اور دانشور بخارہ سے دہلی آیا اس کی عالمانہ شہرت ہندوستان بھر میں پھیل گئی لوگ اس کو بہت بڑا نقطہ ور سمجھنے لگے ہندوستان میں پھرتا پھرا تھا وہ ملتان بھی آیا بگر اس نے جناب ذکریہ ملتانی سے ملاقات کرنا کسر شان سمجھا کافی عرصہ ملتان میں قیام کے بعد جب وہ وہاں سے واپس جانے لگا تو اس کے ہواریوں اور ساتھیوں نے اسے کہا آپ ایک مرتبہ جناب ذکریہ ملتانی سے ملکو لیں اس نے بڑی رد و قد کی اور جناب ذکریہ ملتانی سے ملاقات کرنے میں متعمل ہوتا رہا مگر اپنے ساتھیوں کے اسرار پر اسے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑا اس عالم نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے جن کی ایک لمبی سی لٹ اس کے شانوں پر جھول رہی تھی سر پر بڑا سا امامہ باندھ رکھا تھا جس کا شملہ نیچے لٹک رہا تھا جب وہ آپ کی خانقہ پر پہنچا تو جناب ذکریہ ملتانی نے اسے مسکراتے میں مخاطب کیا کندھوں پر دو سانپ لٹکا کر آ رہے ہو یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ اس عالم نے دیکھا کہ اس کے کانوں پر واقعی اصلی سانپ لٹک رہے تھے وہ اس قدر داشت ادا ہوا کہ اس کی ساری رعونت اور شیخی رفو چکر ہو گئی وہ ذسار و جببہ ایک طرف پھینک کر آپ کے قدموں میں گر گیا آپ نے سو اٹھایا اور فرمایا پس اتنی سی بات سے گھبرا گئے یہ تو تمہارا غرور نخوت اور برتری تھی جو تمہیں اللہ نے سانپوں کی شکل میں دکھائی اسی غرور کو ساتھ ساتھ لیے پھر رہے ہو اور جب وہ اصلی شکل میں نظر آئے تو خوفزدہ ہو گئے یہ سن کر وہ عالم بہت شرمندہ ہوا اور آپ کے قدموں میں گر کر معافی کا خاصتکار ہوا آپ سے بیعت ہو کر اس نے جببہ و دستار پرے پھینکے اور سر بھی مڑوا لیا اور آپ کے ساتھ ایک عرصے تک ہجرے میں بند ہو کر عبادت و ریاضت میں غرق رہا وہ ہر ایک سے یہی کہتا تھا کہ اس نے کسی مدرسہ و مکتب سے علم حاصل نہیں کیا بلکہ اس نے سب کچھ جناب ذکریہ ملتانی کی خانقہ میں حاصل کیا ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ نے ایک منظم ادارہ قائم کیا جسے آج کی اصلاح میں جامعہ یا یونیورسٹری کہا جاتا ہے اس میں تدریس کے لیے مناسب تنخواہ و رہائش کی سہولتیں دے کر مختلف زبانوں کا ماہرین علم و فضلہ کو مقرر فرمایا یہ ایک اقامتی یعنی رہائشی ادارہ تھا دور درہ سے طلبہ آ کر یہاں ٹھہرتے اور اپنی علمی پیاس بوجاتے ان کے لیے طعام کا احتمام بھی آپ کی طرف سے ہوتا اس ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کیلئے عراق شام اور سرزمین حجاز کے طلبہ بھی داخلہ لیتے ایک موقع پر حضرت بہعودین ذکریہ نے دو رکعت نماز میں پورا قرآن پاک ختم کرنے کا شرف حاصل کیا ایک رکعت میں ایک قرآن اور چار پارے ختم کیے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی حضرت بہعودین ذکریہ ملتانی ایک روز اپنے حجرے میں عبادت میں مشہول تھے کہ ایک نورانی چہرہ بزرگ آئے اور ایک سرب و مہر خط حضرت صدر الدین کو دے کر چلے گئے انہوں نے خط والد بزرگوار کی خدمت میں پیش کر دیا والد بزرگوار نے فرمایا بزرگ سے میرا سلام کہو اور ارز کرو کہ آدھے گھنٹے کے بعد آئیں حضرت بہعودین ذکریہ ملتانی نے امانتیں واپس کی بیٹوں سے کہا کہ دروشری پڑھیں آواز سنائی دی دوست بدست دوست رسید یہ آواز سن کر حضرت شیخ صدر الدین دوڑے ہوئے حجرے میں گئے دیکھا کہ والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا تدفین کے بعد صاحبزادی کو خیال آیا کہ وہ کون بزرگ تھے جن سے اببہ نے کہا تھا آدھے گھنٹے بعد آنا صاحبزادی کو خط کی تلاش ہوئی تقییہ کے نیچے رکھے ہوئے خط میں تحریر تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضوری میں طلب فرمایا ہے میرے لئے یہ کیا حکم ہے اسرائیل یہ وہ جگہ ہے جہاں قطع زمان حضرت رکن الدین جو شیخ صدر الدین عارف اور کے فرزند اور حضرت شیخ الاسلام وصل عالمین بہت ذکریہ کے پوتے اس جگہ دفن تھے بعد میں حضرت غوث پاک میں بادشاہ وقت محمد بن طغلق یعنی گیسو دن طغلق کو بشارت دی کہ حضرت رکن الدین کو میرے قدموں سے نکال لیں جب حضور کا صندوق مغارک نکالا گیا تو لاکھوں عقیدت پر مرید بھی شامل تھے حسال کی تاریخ جمعہ کی رات بتاریخ ساتھ جماعتی العبل تھی میں یہ جو ہے وہ مشاعروں کو عالم کے بلاغ میں بتا چکا ہوں کہ آپ اپنے دادا اور اپنے والد گرامی کے جو ہے وہ قبوں میں دفن تھے بہت اچھے قاری قلت کیا کرتے تھے اور جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ جب یہ قلت کرتے ہیں تو بے عدب ہی ہوتی ہے تو لہذا جو ہے وہ انہیں یہاں سے نکال کر کہیں اور دفن کر دیا جائے ہیں اور پھر انہیں اسی روزے میں دفن کیا گیا جس روزے میں مغیصر بن طغلق نے جو اپنے لیے بنوایا تھا جیسے محمد بن طغلق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ اس پر مولتان کا دورنر تھا مزار اس نے اپنے لیے بنوایا لیکن وہاں دفن ہونا چونکہ رکن الدین حضرت رکن الدین کے نصیب میں تھا وہ ان کی جگہ تھی لہذا انہیں وہیں دفن کیا گیا ویسے تو بابا جی کے موریدین کی تعداد کم نہیں ہیں پورے پنجاب میں اور خاص طور پر جنوبی پنجاب میں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں آپ کے معتقدین اور موریدین پائے جاتے ہیں لیکن جو سندھی حضرات ہیں وہ بابا جی کے کچھ زیادہ ہی مورید ہیں پتب آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی بلکہ بہت سے لوگوں کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ سندھ والوں کی یہ خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح بابا جی کو اٹھا کر سندھ لے جائیں جیسے میں نے جو ہے وہ ایک اپنے بلاغ میں کہا تھا کہ ہم مسلمان جو ہے وہ کعبہ کے اور مجزد نبوی کے اتنے پرستار ہیں کہ ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم کعبہ بھی اٹھا کر پاکستان لے آئیں اور مجزد نبوی بھی اٹھا کر پاکستان لے آئیں لیکن کام ہم بیمانی والے سارے کرتے ہیں خواہش ہماری یہی ہے کہ کعبہ بھی یہاں ہوں اور مجزد نبوی بھی یہاں ہوں یہ ہمارے دلوں میں ہے لیکن کام ہمارے سارے وہ ہی ہیں جو مسلمانوں والے نہیں ہیں تو سندھیوں کے بھی یہ خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح بابا جی کو جو ہے وہ یہاں سے اٹھا کر ہم سندھ لے جائیں آپ یقین مانیں کہ انہوں نے یہاں تک منصوبہ بنا لیا کہ بابا جی کو جان سے مار دیتے ہیں اور بابا جی کو وہاں لے جا کر دفن کر دیتے ہیں لیکن عالم کشت سے جو ہے وہ بابا جی کو یہ پتا چل گیا کہ سندھیوں کا ارادہ یہ ہے لہذا جب وہ آئے آپ کے پاس جو ہے وہ عقیدت بند جو سندھ سے تعلق رکھتے تھے تو بابا جی نے ان سے کہا کہ تمہارے ارادے مجھے پتا ہیں لیکن تم فکر نہ کرو میں تمہارے پاس ہوں ہاں جب میں اس دنیا میں نہ رہوں تو تم نے ایک کام کرنا ہے اور وہ یہ کام کرنا ہے کہ جب تم میرے عرص پر آوگے تو تم نے اسٹیشن سے اتر کے ایک نعرہ لگانا ہے کہ ہم چور ہیں لیکن ہماری حاضری قبول کر لے وہ سندھی زبان میں آج بھی ملتان سٹیشن ایک یہاں ہے وہ ٹرین سے اترتے ہیں اور اترتے ننگے پاؤں اور اترتے ہی وہ یہ نعرہ لگانا شروع کر دیتے سندھی زبان میں کہ ہم چور ہیں ہماری حاضری قبول فرما اور بہاودین ذکریہ ملتانی جو ہے وہ اپنی حاضری جو ہے مطلب ان کی حاضری قبول کر لیتے ہیں ہونٹوں پر انہوں نے انگلیاں رکھی ہوتی ہیں ہو کا نعرہ لگاتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہماری حاضری قبول کر لے ہم مانتے ہیں کہ ہم چور ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وزرگان دین کی محبت جو ہے وہ کیسی محبت ہے کہ پتہ ہے کہ یہ چور تھے مجھے مارنا چاہتے تھے مجھے یہاں سے لے جا کر وہاں تفن کرنا چاہتے تھے لیکن ان سے محبت نہ گئی نہ جو ہے وہ اور نہ کبھی جائے گی اس کے ساتھ اجازت دیجئے اگر بلوگ میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ